اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آشا ریسی پیز ہاتھ میں آپ کے ساتھ بہت ہی مددار بہت ہی سپر سوفٹ اور پرفیکٹ چکن بانس کی ریسی پیز شیئر کرنے چاہ رہی ہوں بہت ہی دبردست اس کی لک آئی تھی اور بنے بھی یہ بہت زیادہ مددار تھے آئیں دیکھتے ہیں اس ہم نے کیسے راجع کیا یہاں پہ جی دو سو پچاس کام کا میں نے کپ لیا تھا مہدے کا اور دو کپ میں یوز کر رہی ہوں ایسنگ پھل میں ڈاکے تکیون فائف انڈر گرام سی میدہ بان رہا ہے ٹو ٹی بل سپون اس میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو آئسنگ شوگر بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ٹی سپون بھرکے میں نے شامل کیا تھا درائی انسٹنٹ ایسٹ اور اس کے لئے ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک تمام برائی انگیرس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں یہاں پہ اگر آپ کے پاس بھرائی مل پاونڈر ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے پر غیر بھی بہت اچھے سے ریڈی ہو جائیں گے ہمارے بانس مکس ہو گئے تمام چیزیں اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں جی ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل ایک میں نے لارڈ سائز کا ایگ لیا تھا آپ چاہیں تو صرف ایگ یوگ بھی یوز کر سکتے ہیں ہاف کپ یہاں پہ میں نارمل ٹمپریچر پر مل کلال رہی ہوں آپ کو بچی طرح سے مکس مکس کرتے جائیں یہاں تک کہ یہ ایک ڈو کی فارم میں آ جائے تمام مکس جائے تو میں نے پہلے سپون کی مدد سے اس کو مکس کیا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو نیڈ کرنے لگی ہوں اور ہم نے بہت ہی سوفٹ سا اس کی ڈو اس کی بنانی ہے سخت ڈو نے اس کی ریڈی کرنی ہس میں ضرورت پانی یوز ہوگا اور میرا تک پر ون فورت کا پیوز ہوا تھا یہ آپ کی میدے کی قولیٹی کی پر ہوتا ہے کچھ میدے جو ہیں وہ زیادہ ایبزاب کرتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کم ایبزاب کرتے ہیں مجھ سے یہاں پہ تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال گیا تھا تو میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے دوبارہ سپون اور پر پسوار یعنی کہ میدہ ایڈ کیا تھا بتانا ضروری تھا میں اس کی ویڈیو کلپ نہیں بنا سکی اگر یعنی کہ آپ سے بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے حسبہ ضرورت آپ اینڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ مجھے اس کو نیڈ کرتے ہوئے دو تین منٹ ہو گئے تھے پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کو شروع میں رکھا تھا لیٹ دے کر تاکہ ہراٹا ٹوڑا سا ریسٹ ہو جائے اور جیسے جیسے آپ نیڈ کرتے جائیں گے ایسے اس کا سٹک کی پانچ جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا اور آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آٹا جو ہے بہت اچھے سے نیڈ ہو گیا ڈو ہماری بہت اچھے سے نیڈ ہو گیا اور یہاں پہ تبارہ سے میں نے تھوڑا سا اوپر آئی لگایا تھا اور اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تک ایک ہنٹے پہ بہت اچھے سے رائز ہو گیا تھا ہمارا جو آٹا ہے دو ہے دوسری سایٹ پہ ہم تیاری کر لیتے ہیں ہم نے خواہ سے کھانیiksروں کی چیکن کی سٹافنگ کی تو یہاں پہ دو لارٹ سائز کے پیاز میں نے پیاز لیا 2 ٹی بل سپن میں نے آئی لیا سوٹے کرنا ہے ہم نے پیاز کو بہت اچھے پیاز نہیں کرنا یہاں پہ پیاز جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سوٹے ہو گیا ون ٹی سپون اس میں شامل کردیں نمک ون ٹی بل سپون میں نے اس میں شامل کردیں گین چھدی کا پیسٹ مکس کریں اچھی طرح سے ساتے کریں تمام چیزوں کو اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ون ون ٹی سپون جنجر گالک پاورڈر اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں اور ایک دو میرے ٹی کو پکائیں تاکہ ان کا جو کچھا پانا ہے وہ دور ہو جائے اچھا جی دوسری سائٹ پہ ہم اس کا بھول بھی تیار کریں گے لیکن اسے بہر میں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ڈالی تھی میں نے اور بلیک پیپر شامل کی تھی 1 ٹی سپون اچھا میں نے یہاں پہ آدھا کب دودھ لی ہے اور دو ٹی بل سپون میں نے کون فلار لائے لے کر تو اس کو مکس کر کے رکھ دیا تھا یہ امیزہ ہم نے بیٹر کو ہم نے ڈالنا ہے تاکہ سٹفنگ جو ہے خوب سٹکی سی ہو جائے بہت اچھی سی ہو جائے اور اب یہ دودھ میں اس کو پکائیں گے اور کون فلار میں پکائیں گے ان تمام چیزوں کے اس کو پکائیں گے اور اس میں شامل کر رہی ہوں چکن میں نے ایک بریسٹ کا پیس لیا تھا اور اس کو میں نے بوائل کر لیا اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو بھی خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے دو تین منٹ پہنے اس کو بھی اس طرح سے پکایا تھا اور آہستہ حساب دیکھتے تھے ماسٹر بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے ون ٹی سپون یہاں پر میں نے شامل کر دیا تھا جی سیر کا کلر اچھا دینے کے لیے اور ذائقہ تھوڑا اور انہینس کرنے کے لیے میں نے ڈال دیا تھا ویپریکہ پاورڈر ون ٹی سپون اس سے کلر اور ذائقہ دولوں بہت اچھی ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹیکی سٹیکی سا ہو گیا ہے اچھا یہاں پہ اور تھوڑا سا سٹیکی اور انہینس کرنے کے لیے ٹیسٹ کو میں نے یہاں پہ شامل کر دی جی موزریلا چیز یہ میری ہومیڈ موزریلا چیز ہے اس کی ریسپین انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی اور موزریلا چیز داری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور زیادہ سٹیکی ہو گئی ہے ہماری سٹاپنگ اور جو برطن پل پل چھوڑتی جا رہی ہے سٹاپنگ یہ تیار ہونے کی نشانی ہے اس کی اور ٹھنڈا ہونے کے بعد ہی اور بھی دعائے ہو جائے گی کیونکہ اگر ہم نے تھوڑا سا بھی نرم سٹاپنگ رکھی تو جب ہم اس کو بانس کے اندر بھریں گے سٹاپ کریں گے تو وہ پھٹ سکتے ہیں بانس تو آپ نے اس کو بناتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کر لیا ہے اور پھر میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تو بنا دیں گے ہنٹے کے لیے ٹھنڈا ہونے چلیے اور یہاں پہ جی اب دو کی طرف آ جاتے ہیں دو ریسٹ ہو گئی ہے ریسٹ ہو گیا میں نے دو کو بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر سے اس کو تھوڑا سا ہلکی ہاتھوں کے ساتھ میں نید کر اور پھر اس کی کٹنگ کر لیں گے میں نے میڈیم سے بھی تھوڑے سے چھوٹے بانس تیار گئے تھے آپ چاہیں تو میڈیم یا نار جیسے مرزی ریڈی کر سکتے ہیں اور دو ہماری بہت اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور جتنے بانس آپ ریڈی کرنا چاہتے ہیں اس نہیں کر سکتے ہیں لوڈیا سے یہ اکماروڑا ہے وہ میڈیو کون پکو پہ جو یہ بنایا، رائعی ہے ٹھو ٥ وہ ресپے نجو اور وہ میڈیو پکو پیڑے دیکھیں پیکر کو وہ سکتے ہیں موٹا موٹا ہم نے بھیلنا ہے کیونکہ بانس بننے ہیں تو اس کو بہت زیادہ باریک ہم نے نہیں بھیلنا اب ہم اس میں رکھ لیتے ہیں جی سٹافنگ سٹافنگ میری بلکل ریڈی ہو گئی ہے تھنڈی ہو کر بلکل سینٹر میں رکھیں گے اور سائٹ سے بلکل ویسے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے جیسے کچھوڑیاں بناتے ٹائم کرتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کریں تو بہت ہی اچھے سے آپ کے بانس ریڈی ہو جائیں گے بریکی کی کوئی بھی ریسیپی ہو اس میں پریکٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اچھا جی میں اوون میں بنا رہی ہوں ون سیونٹی ڈگری پر میں نے اس کو تیار کیا تھا بانس کو اور دس من پہلے میں پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ چکی ہوں اوون کو میرے پاس اس وقت آلومینیم فائل یا پانچ منٹ پر نہیں تھا تو میں نے تھوڑا تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر دیا تھا اس سے بہت اچھے سے بانس ہمارے ریڈی تمام بانس کو ریڈی کر کے میں نے رکھ دیا تھا اس کو کپڑا دے کر اور پھر اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ اس سے بہت اچھے سے رائز ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو مایکرویپ کیا تھا اس سے پہلے ہم دیں گے جی ایکس کی لیئر آپ چاہئے تو ایک یوگ بھی خانی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے تمام پورے ہول ایک کو بیٹ کیا تھا اور پھر اس کے لیئر دے بہت ہی پیارا سا کلر آتا ہے اس سے عام طور سے ون ایٹی دگری پر کیار ہوتے ہیں لیکن جو میرا آون ہے اس میں ون سکسٹی ون سیونٹی میں بہت اچھے بانس ریڈی ہو جاتے ہیں اور تقریباً ٹیمپریچر میں آپ کو بتا رہی ہوں ون سیونٹی اور ٹائمنگ جو تھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف میں بہت اچھے سے بانس ہمارے ریڈی ہو جاتے ہیں اوپر سفید تیل لگا دیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے اور بس پر ٹوئنٹی 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 فائف میں سے بہت اچھے سے بیک ہو گئے تھے بانس اور یہ ہے جی فائنلوک اس کو فوراں بٹر لگا دیں اوپر اور پھر سے گھیلا کپڑا لے لیں ململ کا یا کسی بھی چیز کا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے جو ہے بلکل ڈھک دیں گھیلے کپڑے کے ساتھ یہ بہت ضروری سٹیپ ہے ورنہ آپ کے جو بانس ہیں وہ اکڑ جائیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے جو اس کو بلکل کپڑے کے ساتھ ہکیے رکھ دیں اس سے یہ ہوگا آپ کے جو بانس ہیں بہت سوفٹ بنیں گے تو بس یہاں بھی بانس ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ ہے جی اس کی فائنلوک امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت مزیدار سی رہ سکتا ہے منیگ کپڑے کے ساتھ